اور نیتہ صدن جب آپ اپنی مر جی کا ڈی جی پی نہیں بنا پا رہے ہیں تو کیا بجلی کا کوٹا بڑھائیں گے آپ یہ لگا نا کہ ٹرانسور پھوک گیا کیا ہے یہ جھگڑا ہمیں نہیں پتا ہم تو بپکش پہ لوگ ہیں اس لیے میں کہنا ہوں منتری جی کا دوش نہیں ہے نیتہ صدن آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ مکہ منتری ہیں اور آپ کے وغل میں بیت منتری بیٹھتے ہیں اگر پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے ٹرانسور مرز ٹھیک ہوں گے کیسے بجلی کی بہستہ ٹھیک ہوگی کیسے ٹرانسور میشن ٹھیک ہوں گے کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کی داڑی بڑی ہے اس حساب سے مدد ملتی ہے چھوٹی داڑی ہے تو کم مدد بڑی داڑی ہے تو زیادہ مدد ملتی ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی اس لیے کہ نفرت فیلسک ماج میں کہ یہ جو کابڑیوں کی جان گئی ہے اور ساتھی ساتھ تاجیہ لے کر کے جو نکلے تھے ان لوگ کی جان گئی ہے وہ لوگ گھائل ان کے پریباروں میں بھی بھی گھائل ہیں سرکار ان پریباروں کی ایک ایک کروڑ روپے سے مدد کرے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو اپنے آئیوشن میں آزت گیا ہے تو اس کی مدد کرے ایک ایک کروڑ روپے دے اور ان پریبار کی سرکاری نوکری دے اور اگر آپ سرکاری نوکری نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی ہر بات جھوٹی ہے فور برسانا ان کے پیار دھونا ان کو کھانا کھلانا ان کے لیے پرموک سچے مکہ سچے ڈی جی پی کو بھیجنا یہ سب فرجی ہے اگر آپ ایک کروڑ سرکاری نوکری نہیں دے رہے تھے ویسے تو یہ سرکار بہت تیاری کرتی ہے اور سالوں سال انتظار کرتی ہے کہ اس آئیوشن کو کیسے کرنے کا موقع ملے کسی کو شکایت نہیں ہے کوئی بھی آئیوشن ہو اس آئیوشن میں سرکار کی اگر ذمہ داری ہے سرکشہ کی سیفٹی کی سیکیوریٹی کی تو سرکار کو کرنا چاہیے اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہے آپ فول ورس آتے ہیں ہیلیکوپٹر کرائے پھلاتے ہیں سرکار کا ہیلیکوپٹر استعمال کرتے ہیں ادھکاری پیڑ دباتے ہیں ادھکاری کھانا کھلاتے ہیں ادھکاری دیکھوال کرتے ہیں دیکھوال کرتے ہیں اور کوئی غلط نہیں ہے اگر میں کوئی تیوار مناتا ہوں لیکن میں سماج بادی ہوں تو میں اپنے گھر میں مناتا ہوں اس کا کوئی پرچار نہیں کرتا میں لیکن اگر مقصدی جی جاتے ہیں فول پر سکھاتے ہیں اور سمان کرتے ہیں تو عدیش موتے میں آپ کے مادن سے جاننا چاہتا ہوں لیتا صدن کہ جن لوگ کی جان گئی ہے آپ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو اور میں تو وہ ہوں اور ہم سماج بادی ہوں وہ لوگ ہیں جن پر آروب لگتا تھا کہ بھیدواب کرتے ہیں ہم لوگ مدد میں مجھے یاد ہے میں نے اخواروں میں پڑھا اور لوگوں سے سنا کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی کی داری بڑی ہے اس حساب سے مدد ملتی ہے چھوٹی داری ہے تو کم مدد بڑی داری ہے تو زیادہ مدد ملتی ہے اس طرح کی باتیں کی جاتی تھی کیبل اس لیے کہ نفرت فیلس سماج میں اور جھوٹی جھوٹے آروب لگتے تھے اس لیے عبدیش موت ہے جن کابڑیوں کی جان گئی ہے میں ان پریواروں سے ملاؤں گا میں ان پریواروں کے بیچ میں بیٹھا ہوں جا کر کی سب کسان ہیں گریب ہیں اور ہمارے مانے صدر سے بھی گئے ہیں وہاں کے جلے کے اور راست پاس کے جلے کی کیا ان پریواروں کی مدد نہیں ہونی چاہیے میں بانگ کرتا ہوں اس صدر میں اور پچھلی بار میں میں نے بانگ کی تھی جب کسٹوڈیل ڈیتھ بلون سنگھ کی ہوئی تھی میں نے کہا تھا وہ بوٹ ہمیں نہیں دیتا وہ بوٹ آپ کو ہی دیتا ہے آپ کے لوگوں نے کہا کہ ہم پانچ کروڑ کی دو کروڑ کی ایک کروڑ کی مدد کریں گے سرکاری نوکلی دلائیں گے آپ پیچھے ہٹ گئی آپ کا بلڈوجر عدکاری لے کر کے گئے ایک ماں بیٹی کو جندہ مار دیا جلا دیا وہ ہمارے بوٹر نہیں تھے ہم نے مانگ کی تھی کہ مدد کرو ان کی سرکاری نوکلی دو پھر آج میں مانگ کرتا ہوں کہ یہ جو کابڑیوں کی جان گئی ہے اور ساتھی ساتھ تاجیہ لے کر کے جو نکلے تھے ان لوگ ہی جان گئی ہے وہ لوگ گھائل ان کے پریباروں میں بھی بھی گھائل ہیں سرکار ان پریباروں کی ایک ایک کروڑ روپے سے مدد کرے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو اپنے آئیوشن میں آگر گیا ہے تو اس کی مدد کرے ایک ایک کروڑ روپے دے اور ان پریبار کی سرکاری نوکلی دے اور اگر آپ سرکاری نوکلی نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی ہر بات جھوٹی ہے فور برسانا ان کے پیار دھونا ان کو کھانا کھلانا ان کے لیے پرموک سچے مکھ سچے ڈی جی پی کو بھیجنا یہ سب فرضی ہے اگر آپ ایک کروڑ سرکاری نوکلی نہیں دے رہے ہیں چاہے وہ کابڑیاں ہوں اور چاہے وہ تاجیہ اٹھانے والے ہمارے کسی دھرم کی لوگ ہوں ہمارے لئے ہندو مسلم سکھ کسائی سب ایک ہیں سب بھائی بھائی ہیں ہم رہے اندر کوئی بھی خودواب نہیں ہے اور میں ادیش بولے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں نیتہ صدن کو مجھے یاد ہے باندھا کی ایک خبر اخوار میں نکلی تھی کہ ایک کسان سوکھا میں اس نے آدمتیا کر لی اس کی جان چھلی گئی اور اس سمیں آپ لوگ ادیش بھی مجھے یاد ہے آپ بھی صدست تھے اور آپ نے بھی سوال اٹھایا تھا اور لوگوں نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ سرکار ان کی مدد کریں تو جو عمومن کسان درگڑنا بیما جو کبھی سماجبادی سرکار میں شروع ہوئی تھی یوجنا اس کے تحت مدد منڈی سے مدد اور مخبنتری کو سے مدد تو ان پریواروں کو دس لاکھ سے جارہا اور کچھ لوگ کو بارہ کچھ لوگ کو پندے لاکھ روپے دینے کا کام اس سرکار میں ہوا تھا اس سمیں بعد میں مجھے پتا لگا ادھکاریوں نے کہا کہ جو ایک خبر تھی اس میں دس بارے جو مرنے کی ایک خبر غلط ہے یہ کسان نہیں تھا یہ میکینک تھا باندھا تھا تو میں نے کہا کہ اگر سرکار سے اس کی مدد ہو گئی ہے اور ہمارے پتکار ساتھی نے اگر کسان لگ دیا ہے تو اس سے پیسہ واپس نہیں ہوگا سماج بازی سرکار نے مدد کروی تو مدد کروی آئیں سامنے کیوں نہیں مدد کروے آپ تو جہاں کسان کے لیے آپ ایکسپورٹ کے دروازے کھول رہے ہیں تو ایکسپورٹ ہے کہاں آپ کا اور کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ کہ ان سرکار نے 20 جولائی کو بڑا فیصلہ لیتے ہوئے گیر باسمتی چاول کرنیات پر بین لگا دیا ہے اور آپ ہمیں سپنا دکھا رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں گنے کا بھکتان ابھی بھی بکایا ہے ابھی بھی بڑے پیمانے پر بکایا ہے سرکار مجھے امید ہے کہ سرکار بتائے گے کہ کتنا بھکتان ابھی ہونا ہے اس سرکار سے کسانوں کو کوئی امید نہیں کرنی چھے گریب کو کوئی امید نہیں کرنی چھے یہ کیبل ان کا ایک نعرہ ہے کہ ہم آئے دوگنی کریں گے جب آپ کسانوں کی زمین چھین لیں گے جمین چھین لیں گے تو کسان آخر کار جیونی اپن کس پہ کرے گا اور اگر کسان سانتی پوٹ دھرنے پر بیٹھے ہیں مجھے یاد ہے ہماری پارڈی کا ہی ڈیلیگیشن گیا گیٹر نویڈا پرادی کرنے میں لگوہ پچپن گاؤں کے کسان پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پر آندولن کرنے دھرنے پر بیٹھے رہے ہیں کئی بار سمجھوتا ہوا باتشیت ہوئی لیکن باتشیت ہونے کے بعد آسفن کے بعد سرکار پیچھے ہٹ رہی ہے اور جان بوش کر کے ان پر گمیر دھالائیں لگا کر انہیں جیل بھیج دیا اگر کسان اپنی زمین دے رہا ہے اور آپ اس پہ منافع کمائیں گے آپ بزنس کریں گے یہ نویڈا ہے گیٹر نویڈا کو زمین جو لی جاری ہے وہ کوئی پیڑے لگانے کے لیے زمین نہیں لی جاری ہے اینڈ آف ڈے آپ اس پہ بزنس کریں گے منافع کمائیں گے تو آپ کسانوں کی جیب کیوں نہیں بھر رہے ہیں کسانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں اور کئی موقع ایسے آئے تھے سماجہ جی سرکار میں جب ہم لوگوں نے سرکر ایٹ بڑھا کر کے کسانوں کی زمین ایکوائر کی تھی کیا آپ کو فرق پڑتا ہے اگر سرکر ایٹ بڑھ جائے تو کیا آپ کے کھجانے سے جا رہا ہے کھجانہ پھر بھر جائے گا جتنا کھجانے سے پیسہ جنتا کو دو گے گریب کو دو گے اتنا کھجانہ باپس آ جائے گا سمیں سمیں پر ہمیں ایدہ کے کسان بھی ملے گریب بھی ملے ابھی ایک اُس دن پہلے پرکرما مارک کے لوگ ملے مجھے کسان نساد ہیں اور دوسری برادری کے لوگ ہیں ہمارے سماج کے بھی لوگ ہیں اور کمال تو یہ ہے پرکرما کا الائنڈمنٹ بدلنے ہیں جو پرکرما صدیوں سے پورانے کے اُس سے یاترہ ہوتی تھی زمین ہماری قیمت بڑھ جائے اُس کی زمین چھلی جائے اور سیکریٹ کیا وہی جو کسان کا مارکٹ ویلیو سے جانے کہاں سیکریٹ مجھے امید ہے کہ کنے کام کے لئے آپ زمین لینے ہیں ان کا سیکریٹ جروع بڑھائیں گے وہ گریب ہیں وہ نساز سماج کے ہیں یہ عادر سماج کے ہیں اور بھی پیشلی سماج کے ہیں کم سے کم ان کے ساتھ انجائے نہیں ہوگا اور پھر اس پرکرما مارک پر پیڑ لگے ہوئے ہیں اور ہسٹوریکل اور آپ کی ہمارے جو پرانک ہیں جن کی کوئی وشیستہ ہے کوئی نہ کوئی وہ پیڑ لگے ہوئے ہیں سب کاٹے جا رہے ہیں شاید نیتہ صدن کو یہ نہ پتا ہو حالانکہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں ایک سجاب کی طور میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو ٹرانس لوکیٹ کر سکیں نکال کر کے دوسری جگہ لگا سکیں تو بڑی کھرپا ہوگی کیونکہ آپ کے پیڑ لگانے کا شوق تو کیول کاغ جی ہے آپ کاغج میں بہت اچھا پیڑ لگا سکیں بولے یہ سال اتنے کھروڑ بولے یہ سال اتنا کھروڑ یہ سال اتنے کھروڑ اور شاید نیتہ صدن ابھی تک تو ایک سو تیتیس کروڑ پیڑ لگا چکے ہیں پدا نہیں ہے کہاں لگا رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں چوری چھپے ٹیماتر کے پودھے لگا دیا گئے ہو کہیں ایک سو تیتیس کروڑ پیڑ کہاں لگ رہے ہیں یہ سب کاغج پہ لگ رہے ہیں کہیں نہیں لگا جا رہے ہیں کیبل کاغج پہ لگا جا رہے ہیں اور اگر پیڑ لگے بھی ہوتے ہیں تو شاید جنگل دکھائی دے گا ادھیکش مہدے کتنا سمیہ دیں گے آپ مجھے جتنا آپ نے مانگا تھا اس سے جارا ہو گیا اب مانگنے کو تو ہم نے کم مانگا تھا لیکن میں ریپ اپ کر دوں گا لیکن ادھیکش مہدے آپ سے بھی میرا نبیدن ہے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا جتنا آپ نے کہا تھا آجا ریپ اپ کر دیتا ہوں آپ بتائیں پیس فارمز کی ڈبل انکم کیسے ہوگی کوئی معنی سدس ایسا نہیں جس نے سوکھا پر اور بار پر چنتہ وقت نہ کی ہو کوئی ایسا سدس نہیں ہے جس نے سوکھا اور بار پر اپنی بات نہ نہ کی ہو کیونکہ وہ جب چھیت میں جاتے ہیں کچھ سدسوں کے چھیت میں بار بہت ہے کچھ سدسوں کے چھیت میں سوکھا ہے لیکن سرکار کیا کر رہی ہے یہ اگر آپ سوکھا اور بار کا نینتر نہیں رکھیں گے اور لانگ ٹرم کوئی پرگرام سرکار کے پاس نہیں ہوگا جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے جس طریقے سے پیٹن کلائمیٹ کا بدلہ آئے اور جس طریقے سے برسات ہو رہی ہے ہم نے آپ نے دیکھا ہیماچل کی برسات کو یہ پہلے نہیں ہوتا تھا کلاوڈ بسٹ ہو جائے اب تو نئی چیز ہوئی کلاوڈ بسٹ ہو رہا ہے ایک دم پانی گرتا ہے اور ہماری ندیوں کی کیفیسٹی نہیں ہے کہ ہم اتنا پانی ڈرین کر سکیں ہمارے نالوں کی کیفیسٹی اتنی نہیں کہ ہم پانی کو ڈرین کر سکیں اور اس کا پردان کیا ہے وہاں کے آس پاس کا نقصان بڑے پیمانے پر ہیماچل کی جو تصویر دیکھی ہیماچل سے جو شروعات ہوئی باڑکی وہ ہمارے دلی اور نویڈا گازے باد کے علاقے میں چلی گئی اور ویسٹر نتپدیس کی تمام ندیوں میں بال آگئی تمام بال آگئی وہاں پر ندیوں میں نقصان ہوا یہ جو سرکار کہتی ہے ہماری cross اور یہ تو ویسے عدیق شمود ہے ہمارے یہ جو ہیں پرسنالٹی میں بہت اچھی ہیں ان سے اچھی پرسنالٹی کسی کے لئے اور اب تو انہوں نے سٹاف کی بات کہہ دی ہے ویسے یہ سماجوادی ہیں رنگ سے ہی سٹاف ہیں ویسے سماجوادی ہیں تو ہمیں امید ہیں کہ اپنا انہوں نے سیکریٹ ادھر دے دیا ہے تو شاید بندہ نہیں بنے گا اب crop insurance scheme اس کا کیا ہوا crop insurance scheme آپ کہتے تھے اور کب پرسان منتیج نے کہا crop insurance scheme ہم کسان کی مدد کریں گے چھوڑیے ہمارے ساتھ کے سدسیوں کا یہاں جو ستہ دشیمانی سدس ہیں بتاؤ crop insurance میں کتنے کسانوں کی آپ مدد کر رہا پائیں چھوڑیے چھوڑیے ہمارے لوگوں کو کہہ رہے تھے ہی پریٹ فارم بنائیں گے مارکیٹ دیں گے ہم فارمرز کو اور آپ نے تو سسٹینبل گولز پر ایک بحث کی تھی پوری رات پر جک کر کئے اور کہتے تھے کہ ہم تو ان کا بھر دیں گے کیا جیب بھر دیں گے اور بجلی پہ تو ابھی ہم بولے نہیں ہیں بجلی کی حالت کیا ہے کیا حالت ہے بجلی کی کیا بجلی کی حالت ہے عدیش مہدیں اس میں منتری جی دوشی نہیں ہے عدیش مہدیں منتری جی دوشی نہیں ہے وہ تو ابھی بنے منتری جی نیتہ سلام کتنے دن سے آپ مکھی منتری ہیں ساڑھے چھ سال سے زیادہ ہو گئے آپ نے بجلی بہا کا کیا ستیا ناس کیا ہے اتنی ٹریپنگ ٹرانسفارمر برباد رکھو پھو گیا یہ کہاں سے ٹرانسفارمر بنوارے ہیں آپ اور گورکپر کی خبر تو میں نے پڑھی سب سے زیادہ ہے گورکپر میں پھو گیا ٹرانسفارمر کیا ہو رہا ہے گورکپر میں آپ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ کچھ جلے وی آئی پی تھے اگر کچھ جلے وی آئی پی تھے نیتہ سدن آج سدن میں بتاؤ آپ آج آپ کو بتانا چھئیے کہ پچھلے ساڑھے چھ سال میں آپ نے اپنی طرف سے کونسا پاور پلانٹ بنوایا ہے جس کا بجلی اتھپادن ہو رہا ہے اور اتھپردیس کو بجلی مل رہی ہے بتائیے آپ اب تو نام لینا میں بھی بند کر دیا ہوں نیتہ سدن نام نہیں لیتے تو ہم نے بھی کہا کیوں نیتہ سدن کو تکلیف دینی ہم بھی نام نہیں لیتے پلانٹوں کا وہی تو پلانٹ بن رہا ہے کوئی نیا پلانٹ تو نہیں بن رہا اور مجھے یاد ہے وہ دھڑنا جس میں سفر گئی ہے لال جی ٹھنڈن جی اور بنارس کے وہ سیام دیو چودری جی بہت سینئر وہ دھڑنے پہ بیٹھے تھے میں نے ان سے یہی کہا تھا کیا اتھا پردیس کا بجلی کا کوٹہ بڑھوا دینا کیسا ڈبل انجن کی سرکار ہیں کیسے ٹربل انجن لیے گھوم رہے ہیں آپ کیا اتھا پردیس کا بجلی کا کوٹہ بڑھا پائے آپ اور نیتہ سدن جب آپ اپنی مرجی کا ڈی جی پی نہیں بنا پا رہے ہیں تو کیا بجلی کا کوٹہ بڑھائیں گے آپ یہ لگا نا کہ ٹرانسور پھوک گیا کیا ہے یہ جھگڑا ہمیں نہیں پتا ہم تو بپکش پہ لوگ ہیں اس لیے میں کہنا ہوں منتری جی کا دوش نہیں ہے نیتہ سرم آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ مکف منتری ہیں اور آپ کے بغل میں بیٹھ منتری بیٹھتے ہیں اگر پیسہ نہیں ہوگا تو کیسے ٹرانسور مرز ٹھیک ہوں گے کیسے بجلی کی بہت سا ٹھیک ہوگی کیسے ٹرانسور میشن ٹھیک ہوں گے یہ معنی ستس بولیں اور بولیں لگتا ہے آپ نے انہیں بھی ڈر آکے رکھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا حالت ہے ٹرابیس گھنٹا و لائٹ ہے اور شیریٹی بگنز اٹھ ہوم ایک بی جے پی بہت کہتی پریوار بات پریوار بات کے شروعات نیتہ صدن آپ نے کی ہے آپ نے شروع کی آپ مجھ سے پہلے لوگ سبا میں سانسد بنیں تو آپ کو صدن کو یہ بتانا پڑے گا کہ پریوار بات کس نے پہلے شروع کیا اور آپ کو تو دبل لاب ملا دبل انجن دبل لاب آپ سانسد بھی بنیں اور مٹھ کے عدیش بھی بن گئے آپ ہی مالک بھی آپ ہی ہیں تو پریوار بات کا اصلی لاب تو آپ کو ملائیں ہم لوگ کو نہیں ملا کسی کو تو یہ جو پریوار بات ہے اگر کسی نے شروعات کی ہے تو ہمارے نیتہ صدن شروعات کی ہے ہم تو آپ کی بات بنی ہیں میں نے جو بات کہی چیریٹی بگن سیٹھ ہوم وائس چانسل کا کتنا سممان کیا گیا گیا گو رکپر میں ہم لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا کیا ایسی سممان ہوتا ہے تو پتہ سے بائس چانسلر جی کا اور جب وہ چھوٹ کر کے آئے تو جو جیل گئے تھے ان کا سممان ہوا سوچئے آپ وائس چانسلر کا ایسے سممان کرائیں گے اور پھر سچھوں کو کوئی نیوکتی انیورسٹی کی نیوکتی آپ چھپن بتا گئے چھالیس میں چھالیس میں چھپن آج بھی ان گنتی گنتے ہیں چھالیس میں چھپن تو کم سے کم آپ کے جو ہوا ہے اس میں پی ڈی اے کہاں ہے کہاں ہے پی ڈی اے اور پھر ہمارے ایک ساتھی تھے اب انہوں نے اوربیٹ بدل لی ہے ادیش مہد ہے ایک ہمارے ساتھ تھے اب اوربیٹ بدل گئی آپ کی آپ یہی تو بتاتے تھے مجھے کی گورکپور کی بھرتی باندھا انیورسٹی کی بھرتی سب بھول گئے آپ اور ادیش مہدے اگر کھڑے ہی ہو رہے ہیں اگر آپ اگر آپ بیٹھ رہے ہیں ادیش مہدے یہ جتنے لوگ بیٹھنے ہیں انہوں نے ایک گانہ سنا تھا اور جب میں بنچ پہ رہتا تھا ان کے ساتھ تو ایک گانہ ہمیشہ گاتے تھے چل سنیاسی مندر میں اور اب میں بیٹھنا چاہوں اور آپ کھڑے ہونا ادیش مہدے کیول گانے کیلئے کھڑا کر رہا ہوں ان کو جو پہلی لائن تو انہوں نے گا دی اس گانے کی دوسری لائن گا دے میں بیٹھ جا رہا ہوں میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے یہ ادیش مہدے ادیش مہدے کیونکہ یہ شپت لینے گئے تھے شپت لینے گئے تھے تو نیتر سزن یہ گا کر کے سنا ہے میرے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے چلی اپنے گئے تھے چلی اپنے گئے تھنکیو ابھی تھنکیو سر تھنکیو دنے واد دنے واد دنے واد سر تھنکیو تو ادیش مہدے میں جانتا ہوں یہ گانا بڑا فیوریٹ ہے لوگوں کا لیکن اب سوچیے تو میں نے کہا کہ گورپو انیورسٹی پی ڈی اے کہاں ہیں یہ سکسٹی نائن تھاؤزنڈ سچھک یا کوئی معنی صدس ادھر کا ادھر کا نہیں ہے جس پر جس سے یہ سچھک نہ ملے ہو نیتا صدن اپنے معنی صدس سے پوچھئے کیا یہ لوگ ملے ہیں ان سے کہ نہیں ملے ہیں کوئی نیتا صدہ پشکہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ سچھک ان سے ملنے نہ آئے ہو ہمارے معنی صدر لاجی برما جی بیٹھے انہوں نے اٹھایا آپ سے بھی بتایا ہوگا کہ ہم اپنے لوگوں سے سب سے مل کے آئے ہیں لیکن کیا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ بھیدوا اس لیے کیونکہ یہ پی ڈی اے ہیں ایسے کتنے میں بتاؤں آپ کو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں بجلی بیبھاگ کے بارے میں جو بات رکھی گئی اور معنی صدر سے سبھی چنتت ہیں بولیں یا نہ بولیں لیکن بہت چنتت ہیں کیونکہ آئے دن جب ٹرانسفارمر رکھا جاتا ہے جیسے ہی بجلی آتی وہ ٹرانسفار اک جاتا ہے کیا نیتا صدر یہ بتائیں گے کہ ٹرانسمیشن لائنز اور ٹرانسفارمر کے لیے آپ بجٹ دیں گے آپ ہماری نیزی سے امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی نیزی لگا دیں اس میں تو سرکار کیا کر رہی ہے بتویا کیا کر رہا ہے اور اتنے سالوں سے آپ سکمال لیں بجلی آپ کیا کر رہے ہیں اگر کوئی ذمہ دار ہے ٹرانسفارمر فگنے کا ٹرانسفارمر لائن کا تو نیتا صدر نے ان کو ذمہ داری لینی چاہیے اس کی سنا ہے یہ اسپتال نہیں چلا پا رہے ہیں اور لگیے راہ ہے کہ جانبوش کر کے اسپتال نہیں چلا رہے ہیں اور اس لئے اسپتال نہیں چلا رہے ہیں کیونکہ انہیں پرائیویٹ ہاتھوں میں دینے اسپتال پہلے کہا کہ میڈیگل کالیج پی 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 پہ دے دیں گے پتہ نہیں کتنے میڈیگل کالیج کی تیاری ہے پی 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 دینے کی اب پندرہ سی ایسی دینے جا رہے ہیں پرائیویٹ میں پندرہ سی ایسی اور یہ تو ہمارے چھاپا مار منتری جی بن کے رہ گئے ارے آپ ڈپٹی سی ہیں میں کیوں آپ کو اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرتے ہیں اتنے اچھے خاصے ہیں ہائٹ آپ کی زیادہ ہے آپ کام زیادہ کر سکتے ہیں عمر کم ہے آپ کی بیت منتری سے کم عمر کے ہیں آپ کیوں چھاپا مار رہے ہو کیا آپ اخوار نہیں پڑتے سوشل میڈیا نہیں دیکھتے ہاں لیکن اگر کہیں شادی میں بھی گئے ہوں گے تو اس کی فوٹس سے پہلے لگا دیں گے کیا آپ کو اپنے اسپتالوں کا دکھائی نہیں دے رہی ہے ایمیڈنسی وار میں ڈکٹر کی جائے پہنچا سانڈ جان بچا کر بھاگے تیمہ دار یو پی کے بیرائج کے اسپتال میں گھسا آبارہ سانڈ بتائیے یہ حالت ہے یو پی کے اسپتال میں کتے دورہ شب کو نوچنے کی گھٹنا یہ حالت ہے اسپتالوں کی اور آبارہ کتوں کا کہہ سرکاری اسپتالوں میں کیا حالت کر دی آپ نے سرکاری اسپتالوں میں شرابستی کے سرکاری اسپتال میں بیٹ پڑا کتوں کا کبجیاں یہ حالت ہے آپ کے اسپتالوں کی چلیے اس کو فیر بھولی کس جلے کا میں بتاؤں ہردوئی کا بتاؤں کس جلے کا بتاؤں کس جلے کا نہ بتاؤں اچھا جلے اسپتال ہوا مریجوں سے ہاؤس فل مریج اتنے ہیں کہ آپ کا اسپتال میں بیٹ نہیں اور اگر مریج جاتا ہے تو دبائی نہیں علاج نہیں اور کوئی آپریشن نہیں کرا سکتا کب آپریشنوں کا پتہ ہی نہیں جو مدد ملنے چیئے وہ پوری نہیں آپ کہتے ہیں میڈیکل کالی دلی جائیں بمبئی جائیں جانے کہاں کا جاتے ہیں وہاں ہورڈنگ لگے ہیں اتنے میڈیکل کالیج کس بات کے لئے میڈیکل کالیج بننے ہیں میں نے پہلا میڈیکل کالیج جو سٹیٹ اور سینٹر کی بجٹ سے بنا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا شاہ جابور کے بارے میں آج تک اس میں پروفیسر ٹیکنل سٹاپ کچھ ہے ہی نہیں کیا نیتر سن ساڑھے چھ سال سے آپ کر رہے ہیں بستروں پہ کتے گھوم رہے دوائیاں نہیں علاج نہیں انتظام نہیں یہ ہے آپ کا عطا پردیس ون ٹیلین ڈالڈ اکانومی کا کیا آپ کو اپنے ویتبھاگ پہ بھروسہ نہیں آپ نے کمپنی ہائر کر لی باہر سے کیا آپ کو اپنے آئی اے صدقاری پہ بھروسہ نہیں کہ وہ فیصلہ نہیں سہی لیں گے آپ نے نیتی آئے تمام سجاب دینے والے ایکسپرٹ کسی کی پرواہ نہیں کیونکہ آپ نے کمپنی ہائر کر لی کہ یہی بتائے گی کہ ٹیلین ڈالڈ اکانومی کیسے ہوگی اس کا مزد سب بھباگ آپ کے خراب اور جواب آ جانے دیئے تو یہ حالت ہے اور پھر جتنا کہا تھا اس سے جالا بہت بولنے کا ذکار ہے لیکن ایک سمیں نرداریت نہیں میں اس کے لئے پھر بھی نرداریت نہیں کرنا جب کل میں صدن میں تھا حالانکہ ادش مودے موبائل اون نہیں کرنا چاہیے لیکن اون ہو گیا اور کیا اون تب ہی سوچنا ملی کہ اپرادیوں نے گھس کر کے جہن پریبار ایک ویفاری پریبار کے بیڈ روم میں ہتیا کر دی سوچی آپ آپ زیرو ٹولرنس رکھتے ہیں کانور بستہ کے لئے آپ کانور بستہ پہ زیرو ٹولرنس اور اپرادی کہاں جا رہا ہے بیڈ روم میں اور ہتیا کر دی جا کے بیڈ روم میں یہ کل کی گھٹنا ہے اور میرے جیزے دلی سے سٹھا ہوا کیول ایک گھٹنا نہیں ہو تو پدیس میں اور جو ان سی آر بی کا آخرہ بتاتا رہے تھے کل یا صدن میں رکھا جاتا ہے یہ سرکار تو وہ جو آقنوں سے کھلوار کر رہی ہے اگر کوئی ادھکاری صحیح انڈکیٹرز دے دے ایک ہیلتھ انڈکیٹرز صحیح دی ایک ادھکاری نے دلی کے ادھکاری نے اس ادھکاری کو ہٹا دیا گیا یہاں اگر کوئی ادھکاری صحیح ڈیٹا دے دے گا تو ادھکاری یہ کھر نہیں یہ بھی سرکار کر رہی ہے تو گھٹنائے کتنی ہو رہی ہیں اور جو گھٹنائے کانو بستہ بے جیر اور ٹولرنس کی بات کرنے والے لوگ جیر اور ٹولرنس کی بات کرنے والے لوگ ان کے پارٹی کے لیڈرز کیا کر رہے ہیں کتنی گھٹنائے ہیں اتھکاری اس میں ان سی آر بی کا آکھڑا دیکھ لیجئے آپ اگر ان سی آر بی کا آکھڑا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کی آکھڑے میں کیا دکھائی دے رہا ہے اتھکاری اس کا دلیتوں کے پشلوں پر سب سے زیادہ انیہ آئے سائیبر کیم میں سب سے زیادہ آگے کشٹوڑی ڈیتھ میں سب سے آگے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور محلہ پر اپراد سب سے زیادہ اور پھر کیسے آپ سے امید کریں انیہ آئے منیپور جیسی گھٹنا آپ کی سرکار میں ہو جائے منیپور کی جو گھٹنا ہوئی کوئی سامانی گھٹنا سے تلنا نہیں کر سکتا ہے جو منیپور کی گھٹنا ہوئی وہ کوئی گھٹنا ایسی نہیں ہے جو بیدان سوا میں نہ اٹھے وہ اسی لئے اٹھائی دیا دیکھش مہد ہے کیونکہ ہمارے نیتہ صدن سٹار پرچارک ہیں کیا سٹار پرچارک کا یہ کرتب نہیں بنتا کہ اگر کہیں اس طرح کی گھٹنا ہوا جائیں ان کے دکھ درد میں شامل ہوں اور پھر دنیا نے ہمیں کیا کہا ہے وہ میں نے اس دن بھی پڑھا میں دوبارہ نہیں کہنا چاہتا ہوں دنیا نے کیا کہا ہمیں دنیا نے کیا کہا ہمیں اور پھر جو لائن اورڈر پر زیرو ٹولیونس کی بات کر رہے ہیں ان پر ڈی جی پی پرمنٹ نہ ہو جو ڈائل ہنڈر تھی ریسپونس سسٹم وہ برباد کر دیا ہو اور کوئی جلائسہ نہیں یا کوئی جگہ ایسی نیبی جی جہاں سب سے زیادہ محلائے اصور اچھت محسوس نہ کر رہی ہو اور اس سرکار میں کھول انکاؤنٹر دس ہزار گھائل پانچ ہزار اور جب ریپورٹ آتی ہے سب سے زیادہ نیشنل ہیماریٹ کمیشن نے نوٹس دیئے اور نوٹس میں کیا نکل کر کے آتا ہے کہ انکاؤنٹر میں گھائلوں میں سے جایتر کی ٹانگ میں گولی ماری گئی ہے بہت اچھا نشانہ ہے ٹانگ نہیں گولی جاتی ہے اور پولیس انکاؤنٹر میں ابھی تک تیرے پولیس کرمی شہید ہوئے جن میں اکیلے وکاس دوئے معاملے میں آٹھ پولیس کرمی شہید ہو گئے دیش کے اتیاز میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پولیس بائک سے دوڑاتے میں وکتی کی بھی ٹانگ میں گولی مار رہی اتنی نشانے باج ہے پولیس اور گھٹناوں کا میں جکر نہیں کرنا چاہوں ایک لمبی سوچی ہے گھٹناوں کی مجھے یاد آ رہا ہے چندن گپتہ اور یہاں کے نیتہ سطن سے لے کر کہ سب ہی یاد کر رہے ہوں گے کاز گھٹنا آپ نے کیا آسوسن دیا تھا دوستیوں کو سجا ملے گی پریبار کے ایک سدس کو سرکاری نوکری ملے گی آپ بھی کے لوگ آسوسن دے کر کے آئے تھے وہ کہاں ہے سرکاری نوکری میں چاہوں گا ادھیکش مود ہے ایک گھنٹہ ہو گیا یہ جو ون ٹھلے ڈالر اکانومی کا سپنا ہے اس پہ مکھنتی جی ضرور بولیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نائنٹی سکس لیک ایم ایس ایم ای ہیں یونٹس ہیں ہماری ہیں لیکن کیبل چودہ ہزار ریسٹرڈ ہیں آخر کاروں نے در کس بات کا ہے ریسٹرڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ کیا انسپیکٹر راستے ڈھر ہیں ان کو اور پھر آپ کے لخنوں کا سب سے بڑا انڈسٹریل جو ایڈیا ہے سہودین اگر کیا وہاں کے انڈسٹریل اسٹوں کی سمجھنے کا سماندان ہوا اگر آپ ان کی سمجھنے کا سماندان نہیں کر سکتے تو امید نہیں کر سکتے کہ ون ٹی ٹرن ڈالر کنے کے پاس بھی آپ پہنچ پائیں گے آپ کہتے ہیں سنگل ونڈو کلیرنس یہ کیا ہے سنگل ونڈو کلیرنس آپ کا جہاں پر عدیکاریوں کو ادھوگ پتی ملی نہ پا رہے ہوں کل میں بھاشت سن رہا تھا ڈلی سے بات آئی کہ انہوں نے تیرہ کروڑ لوگوں کو گریبی ریکھا سے باہر نکال دیا اور اس انٹیویو میں مکمانتی جی کہہ رہے ہیں انہوں نے اس میں پانچ کروڑوں کو باہر نکال دیا گریبی ریکھا سے تو اگر تیرہ کروڑ وہاں کا مانے دیش کا آکڑا جو دیا جا رہا ہے اور پانچ کروڑ ہم ان کا مانے تو سب سے زیادہ گریب ہی ریکھا سے باہر نکلیں لیکن ابھی بھی پی ڈی اے سسٹم چللا ہے اور جو تیل دیا جا رہا تھا وہ بند ہو گیا کیبل بہت سی چیزیں ہیں اس میں جن پر میں اپنی بات رکھنا بھی چاہتا تھا فلم سیٹی پتہ نہیں فلم سیٹی کب بنے گی اور فلم سیٹی کی ضرورت کیا ہے فلم سیٹی کی ضرورت کیا ہے جو شکایتیں یا جو باتیں آئیں تھیں حالانکہ بیروزگاری پر تو ہمارے مخلن دیجی کے پاس ایک آکڑا ہے وہی آکڑا ہمیشہ دے دیتے ہیں یہاں جتنے بیٹھے منی صدس ہیں اگر وہ آکڑا صحیح مال لیں آپ کا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیروزگاری ہے نہیں اتپدیس میں کوئی منی صدس سے تیار ہو اس بات کیلئے کرے گے کہ بیروزگاری اتپدیس میں نہیں ہے کوئی گاؤں ایسا نہیں ہیں جہاں پر بڑی سنکھیاں میں لوگ بیروزگار نہ بیٹھے ہوں اور ان کے ہاتھوں میں کوئی کام نہیں ہے حالانکہ یہ سرکار میں جو لوگ ہیں وہ سماج بات کے ہی کام کرتے ہیں جب تک درار نہیں پیدا کریں گے تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور کیبل سماج میں درار جی بھی لوگ درار ڈار کر کے اپنا اللہ سیدھا کرتے ہیں راد نیت کا جو گھٹنائیں ہوئی ہیں منی پور میں ہاریانہ میں جو نکار دی گئی ہیں جنتہ نے کوئی گھٹنہ کہیں ہو اس کی نندہ ہونی چاہیے خاص کر اگر بیٹی محلاؤں کے ساتھ ہو کہیں بھی ہو اس کی ہم نندہ کرتے ہیں اور جو اس پر ایک گھٹنہ میں شامل ان کے کاربائی ہو ادیکش مہد ہے میں آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں امید کرتا ہوں میں جاتی جنگڑنا کی بات اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں پھر پیچھے سے کچھ بول دیں گے آپ کب تک بول دے رہو میں اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس وہ ہو گیا سب کا ساتھ تب ہی آئے گا جب گیر برابری ختم ہو جائے گی اور گیر برابری ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم ہے جاتی جنگڑنا اور جاتی جنگڑنا کے ساتھ ساتھ سواجی پھنیا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ چیارٹی بگنز اٹھ ہوم گھورکور انیورسٹری میں جو بھرتیاں ہوئی ہیں یا جو آپ نے چھپن میں چھالیس بولا چھالیس میں چھپن بولا کم سے کم آس تو سوچی لے کر کے آئے ہوں گے نیتا صدن اس لئے اب سن لیجئے اس لئے نیتا صدن وہ سوچی جرور لے کر کے آئے ہیں ادھ اکش مہد ہے میں بات ختم کر رہا تھا لیکن ابھی پھر رائٹ ہو گئے آپ نہیں ادھر ہی ہوں سے آپ کے طرف اس لئے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ جو مانیے صدیشوں نے اپنی بات رکھی ہے یہاں پر چاہے وہ بجلی بیوات کو لے کر کے سوخہ کو لے کر کے کسان کو لے کر کے گریب کو لے کر کے ماتا ہے بہنوں کو لے کر کے یا اتھ اپریس میں جو زیرو ٹیلورنس چاہے وہ کریپشن ہو چاہے وہ لائن آرڈر ہو ان باتوں کو رکھا ہے مجھے امید ہے کہ نیتا صدن ان پر کچھ بیچار کریں گے اور جو ہم لوگوں نے مانگ کی ہے کہ کہیں بھی مدد میں بھیدواب نہ ہو اس بھیدواب سے اوپر اٹھ کر کے نیتا صدن مدد کریں اور ہمیں امید ہے دیکش مہد ہے کن سے کم نیتا صدن اس بار سکتے بولیں بہت بہت دھنی بات left سے right